بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں اٹریکشن بلکل ختم مثال کے طور پر ایک مجنون ہے وہ لیلہ سے کہتا ہے میں نے تمہیں دل لے دیا یہی کہہ گا نا میرے دل میں تمہیں سما گئی ہو لیکن یہ مجنون سائنس دان بن گیا یونیورسی سے پڑھ کر آیا اس کو پتا ہے انسان دماغ سے سوچتا ہے دل سے نہیں سوچتا اب یہ لیلہ سے کہہ رہا ہے میں نے تمہیں آج کے بعد اپنا دماغ دے دیا لیلہ کہہ گی تو جا کے کسی یونیورسی میں لیکچر دے صحیح ہے نا تو سوسائیٹی میں چلنے کے قابل بولو نہیں تو جب کلام کیا جاتا ہے تو کلام ان محاوروں میں کیا جاتا ہے جو ان اس انداز سے کیا جاتا ہے جو پبلک کی زبان ہے میں اکثر کہتا ہوں نہیں چیز مارکٹ سے شارٹ مارکٹ کیا پبلک کی زبان ہے نا مارکٹ صحیح سے سمجھ میں آ جاتی ہے تو کلام لوگوں سے جب کیا جاتا ہے تو پبلک کی زبان میں کیا جاتا ہے تو قرآن دل کی طرف نسبت کرتا ہے کیونکہ عام محاوروں میں ہم سوچنے اور محبت کرنے کی نزبت کس کی طرف کرتے ہیں دل کی طرف کرتے ہیں اس لئے قرآن نے اس محول کا خیال کیا ہے دوسری بات یہ کہ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ دل کا کوئی سوچنے سے تعلق ہی نہیں ہے اس پہ پوری ریسرچ ہے کہ دل اور دماغ کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے وہ کیا ہے وہ ایک پھر بہت لمبا جواب ہو جائے گا آپ جب بھی دماغ سے کوئی چیز سوچتے ہیں خاص طور پر محبت یا خوف تو اس کا سب سے پہلا سر کہاں ہوتا ہے دل پہ ہوتا ہے سب سے پہلا سر دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے کلام میں نسبت دل کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ دل کی دھڑکن ہی نہیں ہو رہی تو اس دماغ کے سوچنے کا فائدہ نہیں ہوتا پھر اس کی مثال ایسے قرآن کہتا ہے آنکھیں روتی ہیں حالانکہ سائنس کہتی آنکھ نہیں روتی روتا دماغ ہے لیکن آنکھ پہ اس کے سب سے پہلے اثرات آتے ہیں اس لیے نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے بولو نا آنکھ کی اب کوئی سائنس دان آکے کہہ رہے ہیں آنکھیں رو رہی ہیں آپ کو یار تم تو سائنس پڑھی ہوئی ہے تم کیسے جھالت کی باتیں کر رہے ہیں روتا تو دماغ ہے آنکھ تھوڑی روتی ہے وہ کہہ گا ابھی تو بہرے کوئی سائنس نہیں بڑھا جب انسان روتا ہے دماغ روتا ہے تو آثار کہاں آتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کی آنکھیں سو رہی ہیں آنکھیں نہیں سوتی ہیں دماغ سوتا ہے دماغ کے سونے کا سب سے پہلا اثر آتا کس پر ہے آنکھ پر تو اسی طرح خوب یاد رکھو جب انسان عقل سے سوچتا ہے خوف دل میں کرتا ہے یا محبت کرتا ہے اس کا سب سے پہلا اثر کہاں آتا ہے دل کے اوپر اس لیے قرآن نسبت کس کی طرف کرتا ہے دل کی طرف یہی بلاغت ہے اگر دماغ کی طرف نسبت کرتا تو بلاغت نہیں رہتی اس میں سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے آگے چلو بھئی